وہ صرف اس کو یہ پتہ تھا کہ اس کو مار دیا جائے گا ابھی میں علی سے بات کر رہا تھا جو ٹیم کا حصہ ہے عرشد کی جو بات کر رہا تھا اس نے کہا کہ آپ آجائے واپس اس نے کہا پارٹنر انہوں نے مار ہی دینا ہے چھوڑنا نہیں ہے مجھے اور وہ مستقل اپنی جان بچانے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ دوسری سے تیسری جگہ اور بہت کم لوگوں کو اس کی مومنٹ کا پتہ ہوتا تھا لیکن بس کل میری ایک دوست سے بات ہوئی ہے جس کی اس کے یہ اس واقعے سے کوئی پانچ چھ گھنٹے پہلے اس کی عرشد شریف سے بات ہوئی تو عرشد بہت خوش تھا ایک لحاظ سے اس نے کہا کہ میں بنایا ہے میں نے کوئی باربی کیوں کیا ہے تو وہ میں کھا رہا ہوں اور اور اس کے بعد بس پھر یہی خبر آئی ہے کہ تو سمی صاحب جب وہ یہاں سے گئے تھے عرشد شریف صاحب تو یہ بھی ظاہر ہے آپ ان کے بہت کلوز تھے اور مسلسل سارا جو پچھلے چھ سات ماہ میں ہوا ایف آئی آرز بھی آپ کے پرکٹھی تھی ان کیسیز آپ کی کٹھیں چل رہے تھے یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے کہ دوستوں نے فیملی نے ان کو مجبور کیا کہ آپ پاکستان سے چلے جائیں وہ پاکستان سے جانے کے لیے تیار نہیں تھے یہ آپ کی بات بلکل صحیح ہے اور بہت ہی مجبور کر کے اس کے ساتھیوں نے عدیل راجہ نے کہا وہ علی نے کہا سب نے کہا کہ آپ یہاں سے چلے جاؤ تو وہ اپنے چھپاتا تھا ہر چیز اپنے گھر والوں سے ابھی میں ان کی والدہ سے بات کر رہا تھا لیکن اب موڈرن زمانہ ہے بچے بھی ٹویٹ پڑھ لیتے ہیں گھر میں تو ان کی والدہ بتا رہی تھی کہ میں نے ٹویٹر پہ سوشل میڈیا پہ جب دیکھا کہ کیا ہو رہا اس کے ساتھ اور کیا تو اس نے اپنی ماں کو نہیں بتایا وہ اپنی فیملی کو اس سے دور رکھنا چاہتا تھا اور ایک بیٹا اس کا کینیڈا میں ہے تو باپ کو دیکھا بھی نہیں اس نے بہت عرصے سے اور بڑی ایک صدیق جان بڑی دکھ بھری کہانی ہے یہ ہمارا ملک ہے یہ سب کچھ ہمارا اپنا ہے یار اپنے گھر میں اپنے ملک میں آپ اس طرح مار رہے ہیں یہ تو بس کیا میں کہہ سکتا ہوں سمیل صاحب عرش شریف صاحب بڑا عرصہ آپ نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ایک ارگنیزیشن میں بھی رہے اور ویسے بھی ظاہر ہے دوست تھے آپ کے بہت اچھے تو عرش شریف صاحب کا اس طرح سے اس دنیا سے جانا ظاہر ہے یہ ہے تو صحیح اقسان ہے لیکن میڈیا انٹرسٹری کے لیے کتنا بڑا یہ لاؤس ہے یہ بہت بڑا لاؤس ہے دیکھیں یہ میں اس کو اس لیے کہتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہے یہ اس واقعے کا ایک مقصد خوف و حراس پھیلانا بھی ہے لوگ اپنے انجام سے